نئے سال کی مبارک باد اور دعاوں کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں یہ سال کیسے گزارنا ہے ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے جیسے کچھ لوگوں کے پچھلے سال کے مقاسد بھی پورے نہیں ہو سکے تو نئے حدف رکھنے کا کیا فائدہ یہ اور ایسی بہت سی سوچیں ہمارا راستہ روک سکتی ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ آگے بڑھتے رہنا ہی زندگی کا اصل مقصد اور اس کی خوبصورتی ہے تاہم مشکل یہ ہے کہ آج دنیا پہلے سے زیادہ مسائل سے دوچار ہے دنیا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے مسائل میں قدرتی آفات، جنگیں، انرجی کی دوڑ، آلودگی اور ٹکنالوجی کی دوڑ وغیرہ نمائیہ طور پر شامل ہیں نیز امیر اور غریب کے درمیان فرق اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی آداد و شمار کے مطابق دنیا کی مکمل دولت کا پچاسی فیصد حصہ صرف چند خاندانوں کے پاس ہے اور باقی دنیا صرف پندرہ فیصد میں گزارا کر رہی ہے ایسے حالات مایوس کن ضرور ہیں لیکن ہم سب کا نا امید ہونا کوئی حل نہیں ہے ان لا تعداد مسائل کے بہت سے حل ہیں اور ان سب کو ایک کے بعد ایک سر انجام دینا ہی ہمیں ان مسائل سے نکال سکتا ہے پہلا حل فائنینشل منجمنٹ ہے اس سال اپنی آمدنی اور اخراجات پر گہنی نظر رکھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے اپنے آپ کو فائنینشل کرائیسس سے بچانے کے لیے بہت سے مختلف طریقے افتیار کیے جا سکتے ہیں لیکن ان میں سب سے سیمپل تین بکٹس والا طریقہ ہے یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ اپنی آمدنی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک میں ایسا خرچ ہو جو ہر مہینے لازمی ہونا ہے مثلاً بل، سکول اور کالج کی فیسیں، بس کا کرایا، کتابوں کا خرچ اور کچھ صدقہ وغیرہ دوسری بکٹ میں سیونگز ہو اور تیسری بکٹ میں روز مرہ کا خرچہ ہو اس طرح آپ اپنی آمدنی اور خرچ پر بہتر نظر رکھ سکتے ہیں اور ہر مہینے کچھ بچت بھی کر سکتے ہیں دوسرا حل ہے کمپیوٹر سے متعلق کوئی سکل سیکھنا آج کل کمپیوٹر کی تعلیم بہت ضروری ہو گئی ہے ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کمپیوٹر سکل ہونا نہائیت ضروری ہے اس طرح آپ کبھی بھی فری لانسنگ یا دوسری جوبز کے ذریعے کما کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں ان سکلز میں گرافک ڈیزائننگ، ٹرو ایکس ڈیزائننگ، ویڈیو میکنگ یا ایفیلیٹ مارکٹنگ بغیرہ شامل ہیں دیسرا حل ہے انرجی سیونگ یا بچت دنیا بھر میں انرجی کی ناختم ہونے والی دور اپنے اروج پر ہے ملکوں، سنتوں اور دوسرے شعبوں میں سخت ترین مقابلہ بازی ہے اس صورتحال میں انرجی کو ضائع کرنا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو مثل بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل یا بیٹری پاور کسی بے وکوفی سے کم نہیں ہے اپنی چودراہت یا کلاس میں رہتے ہوئے اس طرف سے بے اتیاطی کرنا اکل سے دوری کی بات ہے یاد رہے کہ امیر ملکوں میں رہنے والے اس لیے ہی امیر ہیں کہ وہ پہلے ہی اپنے ملکوں میں بہترین اصولوں پر استوار زندگی گزارنے کے طریقے رائچ کر چکے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ مستقبل کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے آج ہی اپنی زندگی کو ترطیب میں لائیں تاکہ ہمارا کل سور جائے اور ہم بھی ایک ترقی یافتہ قوم بن سکیں اسی سلسلہ میں ایک اور حل یہ ہے کہ پلاسٹک سے بنی اشیاء کے استعمال میں کمی کریں پلاسٹک کے نقصانات سے آج کل کون واقف نہیں ہے لیکن گھروں میں پلاسٹک کے لفافوں کے دھیر لگ جاتے ہیں یا پھر ہم ریپرز اور پلاسٹک بیکس کو ہر روز درجنوں کے حساب سے ڈسپن میں ڈالتے ہیں لیکن اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی بغیر سوچے سمجھے نہ گزاریں اور اپنے ہر عمل کے خود ذمہ دار بنیں ہمیں چاہیے کہ پلاسٹک بیکس خریدنے سے گریز کریں اور ہر طرح کی پلاسٹک کی اشیاء خریدنے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں بلکہ اس کی بجائے سٹیل، لکڑی، مٹی یا گلاس کی بنی ہوئے اشیاء کا استعمال کریں پانچوں حل جو کہ انتہائی اہم ہے اور ہم سب کا اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے مطمئن رہنا سکھیں آج کے دور میں ڈپریشن اور بے چینی جیسی بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں ان سے نکلنا بہت ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے بس آپ کو اپنے دماغ اور سوچوں کو کابو میں رکھنا آنا چاہیے اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ضروری ہے اپنے دل اور دماغ کے کچھ بوجھ ہلکے کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے اردگرد کو دوسروں کی اینک سے نہ دکھیں آپ کو اللہ نے بہت سی اسی نیمتوں سے نوازا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں اسی طرح پرفیکشن پر زور نہ دیں بلکہ صرف اپنی زندگی کو روز تھوڑا تھوڑا بہتری کی طرف لے کر چلتے چلے جائیں یاد رکھیں خوش رہنا اور آگے بڑھنا آپ کے وسائل پر منصر نہیں ہے بلکہ آپ کی دلی قفیت پر منصر امید ہے اس نئے سال کے آغاز سے ہی آپ ان سادہ اصولوں کو اپنا کر نہ صرف اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں گے بلکہ دنیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے اگر آپ بھی اپنے نئے سال کے کوئی نہ کوئی گولز بنا چکے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشنز میں ضرور لکھئے گا تاکہ ہم مل کر کوشش کر کے ایک مصبت معاشرہ بن سکیں اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں